آج کل کے اس زمانے میں جب بچہ ایک سکول میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت بچے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے کیا حاصل کرنا ہے بچے کے ماں باپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے میں نے کیا حاصل کرنا ہے اور ادارے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے جو کہ اس بچے کو ہم نے کیا بنانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بچے کے ماں باپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس ادارے میں داخل کرانا ہے جہاں گیارہ سو میں سے ایک ہزار اٹالیس نمبر آئیں اور سکول کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ اس طریقے سے پڑھانا ہے کہ جب اگلے سال ہم چوکوں کے اوپر بڑا بورڈ لگائیں تو ہمارے بچوں کی تصویریں بہت زیادہ ہوں کہ اتنے لوگ میڈیکل کالیج میں چلے گا ہے اتنے انجیرنگ میں چلے گا ہے اتنے لمس میں چلے گا ہے اور ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کے نمبر کیوں نہیں آئے اور یہی ادارے کا پرابلم ہوتا ہے اور یہی اس بچے کا پرابلم ہوتا ہے اور یہی پورے معاشرے کا پرابلم ہوتا ہے لہٰذا ایک بچہ جس کے ایک ہزار ارتالیس نمبر گیارہ میں سے آئے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہے اور اس کو چو میڈیکل کالیج میں داخلہ مل جائے گا ایک بچہ جس کے ایک ہزار بیس نمبر ہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہے اس کا کچھ نہیں بن سکتا یہ ٹوٹل اداروں کی یارڈ سٹک بن گئی کردار کی تشکیل کی اس سارے میں کردار کہاں گیا جب ہم نے کسی ادارے کی کامیابی کا میاری یہ بنا لیا کہ جو کونسی کونسی مشین سے نمبر زیادہ نکل کے آتے ہیں اسی کو ہی مین ٹارگٹ بنا لیا اور اسی کی بنیاد کے اوپر بچے کی گریڈنگ اور سکسیس کو ہم نے گیج کر لیا تو سارے ادارے ظاہر ہے اسی نمبر بنانے کی مشینوں کی طرح ہی ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے اسی لیے اداروں کے نام اور اکیڈمیز بن گئے اس لیے کہ وہ نمبر بنانے کی مشینیں بن گئیں ٹھیک ہے اچھا تو ان اگر ورڈز جو تعلیم یافتہ ہونے کا میار ہے وہ صرف یہ ہو گیا کہ کس کے پاس میمری زیادہ ہے کس کی یاداشت بہت زیادہ ہے ہم نے اس کو پندرہ جیسے ہم میڈیکل میں کہتے ہیں پندرہ چیزیں بتائیں اگر دائیں طرف پیٹ میں درد ہو تو اس کی پندرہ ریزنز ہیں تو کسی نے پندرہ میں سے پندرہ بتا دیں تو اس کو پندرہ میں سے بارہ نمبر مل گئے جسے نے دس بتا دیں تو اس کو دس تو لہٰذا ہم نے صرف میمری کو ہی ایڈیوکیشن کہہ دیا اور جس کی میمری زیادہ ہے اسی کو ہم نے زیادہ کردار والا کہہ دیا اور میمری اور کردار کو آپ اس میں گڑ مڑ کر دیا لہٰذا جس سکول میں سے پندرہ بچوں کا میڈیکل یعنی تیس کی کلاس میں سے بیس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بیس لوگوں کی اچھی کردار کردار سازی کر دی لیکن یہی وہ کنفیوجن ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ایڈیوکیشن کے جو چار مین ڈومین ہیں ان میں سے میمری صرف ٹین پرسنٹ کا ڈومین ہے یعنی یاداشت لیکن انفورشنیٹلی ہمارے ادارے سارے کے سارے یاداشت کے گرد ریوالو کر رہے ہیں ہمارے پڑھانے کی سٹائل ہمارا انسٹرکشنل سٹریٹیجی اور ہماری اسیسمنٹ سٹریٹیجی جو ہم نے انتحان لیتے ہیں وہ بھی ہمارا یاداشت کا انتحان ہوتا ہے جبکہ ایڈیوکیشن کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کے اندر جو فرق ہے ٹین پرسنٹ فرق اس بات کا ہے کہ اس کی میمری میں کیا فرق ہے جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ سکل کا ہے کہ اس کو سکلز آتی ہوں وہ باقی لوگوں کی نسبت ہنر مند ہو اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا ایٹیچوڈ ٹھیک ہو ان تین چیزوں کو بہت عرصے تک تعلیم یافتہ ہونا سمجھا جاتا رہا کہ کوئی آدمی جو نولوجی ایبل ہے جو سکل فل ہے اور جس کا ایٹیچوڈ ٹھیک ہے وہ تعلیم یافتہ آدمی ہے لیکن ہمیں ابھی کچھ عرصہ پہلے پتا لگا ہے کہ ان ساروں کی روشنی میں ایک چوتھی چیز اگر ڈیولپ نہ ہو تو وہ آدمی تعلیم یافتہ نہیں کہلائے گا وہ چوتھی چیز بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فرض کریں آپ سڑک پہ ایک آدمی جا رہا ہو اور وہ ایک کار میں بیٹھا ہو اور وہ شخص جو کار میں بیٹھا ہو وہ آپ کے سیالکوڈ کا سب سے بڑا وکیل ہو یا سیالکوڈ کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو یا سیالکوڈ کا سب سے بڑا انڈسٹری کا مالک ہو اور اس کی کار کے اندر جو کہ نئی کار تھی کوئی ہونڈا سیوک یا وٹیور ایک اور کار ہے جس میں ایک آدمی ہے سادہ سا جس کی یعنی چھوٹی گھڑی ہے اس کا چھوٹا سا کاروبار ہے دھوبی کا کاروبار ہے اس کے اندر آ کر ایک موٹر سیکل ٹکر آ گیا مجھے بتائیں یہ جو پہلی کار میں بیٹھے تھے یہ موٹر سیکل ٹکرانے پر باہر آ کر ان کا رویہ کیا ہوگا اور وہ جو سادہ سا آدمی اس کا کیا رویہ ہوگا وہ جب وکیل باہر نکلے گا تو وہ موٹر سیکل والے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور یہ سادہ سادھ بھی کیا سلوک کرے گا ہم چونکہ آمنے سامنے نہیں بیٹھے تو میں آپ کے ریاکشن کو دیکھ نہیں سکتا لیکن میں جب بھی یہ سوال پوچھتا ہوں ورکش آفز لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بظاہر پڑا لکھا آدمی نکلے گا نا وہ زیادہ ہوسٹائل ہوگا وہ آکے سب سے میرے تھپڑ مارے گا اس کے موہ میں موہ پر کبھی آپ نادرہ کے دفتر میں جائیں نادرہ کا ہیڈ میرا ایک دوست ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ لوگ وہ تنگ کرتے ہیں جو کار پہ آتے ہیں جنہوں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے اور وہ بڑے پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہی نہیں ہونا چاہتے باقی لوگ شریف بچارے دو دو گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے ہیں لیکن کوئی ایک بندہ آئے گا کہتا سلام لیکن مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں اور ساتھ اس نے اس طرح کا سوٹ وہ کہہ گا میں لائن میں لگنا ہی نہیں چاہتا in other words ہم نے اس کو knowledge دیا ہم نے اس کو skill دی ہم نے اس کو attitude بھی دیا لیکن ایک چوتھی چیز missing ہو گئی جس کی وجہ سے تعلیم نے اپنا مقصد ہی پورا نہیں کیا یعنی ایک آدمی جو metric pass ہے وہ ایک خاص قسم کا آدمی ہونا چاہیے نا وہ ہی جب FF pass کر لے تو اس میں کسی چیز کا اضافہ ہونا چاہیے اور جب وہ بے کر لے تو کچھ اور چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے جب وہ masters کر لے تو اس میں کسی اور چیز کا اضافہ ہونا چاہیے وہ جو ایک چیز جس میں اضافہ ہونا چاہیے وہ اصل میں determine کرے گی کہ کون آدمی کتنا بڑا تعلیم یارتا ہے دیکھئے جب آدمی آٹھویں میں تھا تو مضمون لکھیں علامہ اقبال پر مضمون لکھیں اس نے ایک صفحے میں علامہ اقبال پر مضمون لکھا جب وہ دسویں میں گیا تو پھر مضمون آئے علامہ اقبال پر مضمون لکھا اب اس نے دو صفحے کا مضمون لکھا جب وہ masters میں گیا masters کے تو اس میں بھی علامہ اقبال کے اوپر اس نے ایک پورا thesis لکھ دیا تو کیا علامہ اقبال کے بارے میں memory کو اضافہ کا مطلب تعلیم یارتا ہونا ہے وہ جو چوتھی چیز جو یہ determine کرتی ہے کہ ہمارا جو product ہے وہ تعلیم یارتا ہے یا نہیں اس کا نام ہے value system اس کا نام ہے اقدار اگر کوئی بھی ہمارا education کا system صرف unfortunately ہمارا تو education کا system صرف memory فلاں ملک کا دار حکومت کون ہے نیوٹرن کے تین law کیا تھے بہر کا model کیا ہے آئنسٹین کی تھیوری کیا ہے تو وہ تو memory ہے memory صرف memory اور اس کے بعد skills ہے اور اس کے بعد رویہ ایٹی چود ہے اور آخیر کے اندر جو ان تینوں کے بننے کی وجہ سے جو چیز بنے گی اس بننے کا نام ہے value system اور اگر ہمارے تعلیمی ادار اور اس value system value system کا کیا مطلب ہے اقدار اقدار کا کیا مطلب ہے کہ اس بندے کے نزدیک صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی بڑا ہے اور کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی چھوٹا ہے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کام صحیح ہے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گا کہ آدمی یہ کام غلط ہے یہ جب ہم determine کریں گے جب ہم یہ تمام چیزیں ڈیٹرمن کر لیں گے تو ان ڈیٹرمن کرنے کی وجہ سے جو پروڈکٹ پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا باقردار انسان اور یہ وہ ہوگا جو کہ انسانیت کو آگے لے کے جائے گا اور یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کی وجہ سے انسانی شعور ترقی کرے گا یہ کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے